غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا ہنے اپنے صحابہ اکرام سے ان کے صحابہ سے ہر نبی کے صحابہ ہوتے ہیں تو ان سے فرمایا اتخید المساجدہ مساکنہ اے لوگو مسجدوں میں تم ایسے رہو جیسے گھر میں دیر تک رہتے ہو اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ مسجدوں کو گھر بنا لو مسکن بنا لو مطلب گھر میں جتنا اتمنان سے دیر تک رہتے ہیں مسجدوں میں دیر تک رہو جیسے گھر میں دیر تک رہنے میں کوئی حرج اور کوئی مشکل نہیں دیکھتی مسجد میں دیر تک رہنے میں بھی کوئی حرج اور مشکل نہیں ہونی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں وَتَّخِذُ الْبُيُوتَ مَنَازِلَ اور گھروں کو سفر کے درمیان آنے والا کوئی ٹھکانہ کوئی مقام منزل جیسے کہتے ہیں تو سفر کی منزل گھر کو بنا لو یعنی گھر میں اتنی دیر رہو جتنی دیر تم سفر میں کسی جگہ ٹھہرتے ہو اور مسجد میں اتنی دیر رہو جتنے دیر تم دن بھر گھر میں رہتے ہو پھر رشاد فرمایا کہ وَنجُو مِنَتْ دُنِيَا بھی سَلَام اور اے لوگو سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل کر نزات پا جاؤ یعنی دنیا میں اتنے مشکلات اور جھمیلے پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل کر نزات پا جاؤ اور فرمایا وَقُلُو مِنْ بَقْلِ الْبَیْرِيَا اس کا معنی کیا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے زمین، کھیتی، سبزی، گوشت وغیرہ جانور، حیوان، کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے مگر بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگنے والے درخت یا ان درختوں کو لگنے والے پھل یا اس کے پتے ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا ایسی بھی زمین ہوتی ہیں وہ حکومت کے قبضے میں رہتی ہے حکومت چاہے تو اس کو اپنے انڈر میں لے سکتی ہے نہ تو ایسے ہی پڑی رہ جاتی ہے تو ایسے مقامات پر اگنے والے جو درخت اور اس کے پتے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بقل البریہ یعنی مخلوق کے استفادے اور ان کے استعمال میں لانے کے لیے جو درخت اور پتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے لوگو جو مخلوق کے فائدے کے لیے زمین اور درخت اور اس کے پتے ہوتے ہیں تم اس سے استفادہ کرو یعنی اپنے آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ رکھو کہ تم کو خریدنے کی ضرورت پڑے یعنی وہ پانی خریدنے کی ضرورت نہ پڑے اس پانی کا گتہ دینے کی ضرورت نہ پڑے اس پانی کی بل دینے کی ضرورت نہ پڑے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ کچھ خریدنے کے لیے ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں خریدوں ایسی زندگی گزارو ظاہر ہے کہ زندگی ایسی گزارنے کے لیے ٹھک آنے بھی ویسے اختیار کرنا پڑتا ہے مطلب آبادی چھوڑو ویرانوں کی طرف چلے جاؤ تو نجات پائیں گے اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ جائیں گے انسانی باتوں میں جو اہم بات ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے نصیحتوں میں وہ یہ ہے کہ مسجد میں اتنی دیر تک رہو جتنی دیر تم اپنے گھر میں رہتے ہو آدمی اپنے گھر آتا ہے تو سکون سے لیٹتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے کھاتا پیتا ہے اتنا وقت جتنا گزارتے ہیں اتنا وقت مسجد میں گزارو مطلب مسجد میں لیٹو کھاؤ پیو نہیں کہا جا رہا ہے وقت تو اتنا مسجد میں گزارو یہ تعلیمیاں پر دی جا رہی ہیں